نہ کچھ تمنا ہے میرے دل میں نہ خواہشا تو خیال کوئی نہ کچھ تمنا ہے میرے دل میں نہ خواہشا تو خیال کوئی انہی کو پانے کی عرض ہے نہ اور میرا سوال کوئی نہ کچھ تمنا ہے میرے دل میں نہ خواہشا تو خیال کوئی میری لہد میں بھی کاشی یا رب نہ کیر و منکر سے کہہ دے آقا میری لہد میں بھی کاشی یا رب نہ کیر و منکر سے کہہ دے آقا شہاب میرا پیدل ہی چلا ہے شہاب میرا پیدل ہی چلا ہے نہ پوچھو اس سے سوال کوئی نہ کچھ تمنا ہے میرے دل میں نہ خواہشا تو خیال کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پیغام شہاب ان کے چشم کرم کو ہے اس کی خبر کہ کس مسافر کو ہے کتنا شوق سفر خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں حضرات نو ہزار کلومیٹر کیرلہ سے پیدل چل کر دربار خداوندی اور در مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر حج کرنے کے ارادے سے روانہ ہونے والے جناب شہاب چطر پوری دنیا کے لیے تو ایک چیلنج ہے اور دنیا کے تمام مسلمانوں ہندوستان کے مسلمانوں اور خاص طور سے ہمارا ملک ملک ہندوستان کے لیے بائی سے فخر ہے مسلمانوں صرف اچھلکود کرنے سے صرف شور مچانے سے اور اپنے فالو ورس بڑھانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں اور سمجھیں کہ جناب شہاب چطر ہمیں ہزاروں سبق دے کر چلا گیا کہ اے مسلمانوں اللہ اور میرے آقا کی محبت میں میں اگر نوہ ہزار کلومیٹر چل کر مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ جا سکتا ہوں تو تم اللہ اور محمد کی محبت میں چار قدم چل کر مسجد کیوں نہیں جا سکتے اے مسلمانوں اللہ اور میرے آقا کی خاطر میں اگر نوہ ہزار کلومیٹر چل کر اپنے ماں باپ کو اپنے بیوی بچوں کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مسیبتوں کے پہاڑ جھیل کر دنیا کی بہترین سواریاں اور ہر طرح کی پیشکش آفرس چھوڑ سکتا ہوں تو تم اپنے رب کے لیے اپنے آقا کے لیے دنیا کی آفرس انگریزوں اور یہود و نصارہ کے طور طریق کیوں نہیں چھوڑ سکتے اے مسلمانوں میں اگر ہر حسم کی مسیبتوں کو گلے لگا کر نوہ ہزار کلومیٹر چلنے کا عظم جبد رکھ کر دنیا کو حیرت میں ڈاڑ سکتا ہوں اور اہل دنیا کو چونکا سکتا ہوں تو کیا تم یہ معمولی حالات کا دھارہ کیوں نہیں بدل سکتے جس کا رونا جو آج تم رو رہے ہو ہر طرف نظر آتی ہے گناہوں کی بھیڑ ہر طرف نظر آتی ہے گناہوں کی بھیڑ کہیں اس بھیڑ میں ہم کھونا جائیں جب بیدار کیا ہے ہمیں شہاب چطر نے تب ہم کہیں سونا جائیں مسلمانوں جناب شہاب چطر ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اپنے حوصلوں اپنے جذبوں اور اپنے استقامت کو تازہ کرنے کا مسلمانوں اتحاص میں ایسے حضار و آتیات ہیں جو کوئی نہیں کر سکا وہ ہم نے کر دکھائے ہیں ہم وہ قوم ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالی ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے کوئی چیز ہمارے لیے ناممکن نہیں ہم وہ قوم ہیں مسلمانوں جن کے لیے سورج کو بھی روکا گیا ہے ہم وہ قوم ہیں جن کے لیے سمندر میں گھوڑوں کو دوڑایا گیا ہے اس کے لیے مسلمانوں کبھی بھی ہمت نہ ہارنا اپنے ارادوں اور اپنے حوصلوں کو پستی سے نکالو دنیا اور دنیا پرستی پر شہرت اور شہرت پرستی پر تالہ لگا کر پھر ایک نئے حضم اور ارادے کے ساتھ اٹھو اور اللہ اور ہمارے آقا کے احکام کا تالہ کھول کر دیکھو تو صحیح مسلمانوں یہ جہاں ارے یہ جہاں کیا چیز ہیں لوح و قلم تیرے ہیں میں ندین کانو بس اخیر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بھائی شہاب کو ہر پریشانی سے ہر فتنے سے ہر حادثے سے ہر حاسس سے محفوظ فرما کر باعافیت اپنے گھر پہنچا دیں اور ان کی ہر دعا میں ہم گنے گار کا حصہ بھی نصیب فرمائیں آمین سلام 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 ہوں اے شہاب تیری عاشقی پر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ